بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فیزک سیچر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا آرٹیکل ہے about چوک یہ چوک کیا ہے یہ آپ لوگا نے نام سنا اگر اکثر بائیک پر جب پیٹرل ختم ہو تب بھی آپ چوک کا بٹن دباتے ہیں تو یہ چوک کیا ہے اس کا کیا فائدہ ہے یہ ہم جانیں گے آج کے لیکچر میں چھوٹا سا لیکچر ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سٹوڈنٹس چوک ایکچلی میں کیا ہے چوک جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے انڈکٹر پڑا بلکل چوک بھی وہی چیز ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک تھک کاؤپر وائر لینے ہیں کافی موٹی کاؤپر وائر لینے ہیں اور اس تھک کاؤپر وائر کو آپ لوگوں نے ایک کوائل کی فارم دے دینی ہے اور پھر اس کے اندر آئیرن کا کور ایڈ کر دینا ہے تو یہ ہے سٹوڈنٹس ہمارے پاس چوک یعنی چوک ایک کاؤپر یعنی کہ تھک کاؤپر کا کوائل ہے جس کے اندر آئیرن کا ایک کور ہے تو یہ دیکھیں یہ ہی میں نے لکھا ہے it is a کوائل which consist of thick کاؤپر وائر thick کاؤپر وائر wound closely in a large number of turns یہ بھی بہت important بات ہے کہ اس کی زیادہ turns ہونی چاہیے اب یہ turns زیادہ کیونی چاہیے اس پر میں ابھی آتا ہوں over a soft laminated core اور اس کے اندر ایک soft laminated core جیسے آئیرن بتا رہا ہوں اب یہ چیزیں میں نے کیوں کی ہیں یہ میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے تو سٹوڈنٹس آپ imagine کریں کہ میرے پاس ایک ac source ہے اور اس ac source سے کوئی load جو ہے وہ چل رہا ہے میں چاہتا ہوں current کو کم کرنا ابھی ہے اس وقت current 5 ampere اب current کو کم کرنے کے لیے میں کیا کروں گا آپ لوگ جانتے ہیں current کا ایک ہی دشمن ہے اور وہ resistance ہے تو میں کوئی بڑی ہی high resistance یہاں پر لگا دیتا ہوں جب resistance لگاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ current 5 ampere سے 2 ampere ہو گیا یعنی کہ current کیا ہو گیا کم ہو گیا current کو آپ نے limit کر دیا کم کر دیا لیکن students عجیب بات یہ ہے کہ current کم کرنے کے باوجود آپ power consumption کو نہیں روک سکے اس کی وجہ ہے جب آپ resistance کو ہاتھ لگاتے ہیں تو resistance بہت گرم ہے اور گرم ہے تو اس کا مطبع ہیٹ ریلیز کر رہے اس کا مطبع ہیٹ بھی تو انرجی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی انرجی اسی طرح سے ہی ضائع ہو رہی ہے پہلے وہ آپ کے لوڈ میں زیادہ جا رہی تھی لیکن اب آپ نے جو resistance لگائی ہے وہ resistance جو ہے وہ انرجی کو ویسٹ کر رہا ہے اس کا مطلب resistance جو ہے وہ current کا دشمن تو ہے current کو کم کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے resistance مگر وہ power کو consume ہونے سے نہیں بچا پاتا بلکہ power اسی طرح سے ویسٹ ہوتی رہتی ہے اب میں کیا کروں اس کا مطبع resistance is not a good option اب میں کیا کروں students وہ جو میں نے ابھی آپ کو چوک دکھائی ہے وہ اگر میں circuit میں لگاؤں تو students اس کے آنے سے بھی وہ جو پانچ ایمپیر والا current ہے وہ کم ہو کر دو ایمپیر ہو جائے گا لیکن اب ہمارے پاس کیوں کہ یہ material آپ دیکھ رہے ہیں یہ copper سے بنا ہوا ہے اور copper resistance نہیں ہے copper تو بڑی اچھی conductor ہے یہ current کا دشمن نہیں ہے اور دوسری بات سونے پہ سواگا یہ ہے کہ copper بھی میں نے بہت thick لی ہے تو thick copper کا مطلب کیا ہوتا ہے thick copper جتنی موٹی wire ہو اتنی کم resistance ہوتی ہے تو نہ صرف میں نے ایک بڑا اچھا material لیا بلکہ میں نے وہ material کافی thick لیا ہے تو اس سے resistance تو اور کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہمارا جو current ہے وہ resistance کی وجہ سے کم نہیں ہوگا بلکہ آپ جانتے ہیں کہ جو coil ہے وہ ویسے ہی alternating current کو oppose کرتا ہے یہ ہم لوگوں نے rl circuit rc circuits inductive capacitive یہ سارے circuits میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو ہمارے پاس coil ہے جو inductor ہے وہ alternating current کو oppose کرتا ہے تو یہاں پر اس کی جو self induction ہے وہ اس کو oppose کرے گی لیکن resistance یہاں پر اس کی بہت کم ہے تو students یہ ہے چوک basically تو چوک میں آپ نے دیکھا thick copper ہے ایک تو copper ہے اوپر سے thick ہے یہ دونوں کام کرنے کا مقصاد to make resistance very low تاکہ resistance کو کم کیا جا سکے کیونکہ resistance current کو کم کرتی ہے لیکن heat produce کرتی ہے تو power تو energy تو ویسے ہی waste ہو رہی ہے ہمارے چوک میں دوسری important بات کیا ہے large number of turns اس میں turns کافی زیادہ ہوں گی اور دوسری بات کیا ہے اس کے اندر soft laminated core ہے soft کا مطلب یہاں وہ soft نہیں ہے کہ physically soft ہو بلکہ یہاں soft کا مطلب ہے وہ آسانی سے magnetize اور demagnetize ہو سکے جیسے کہ iron ہے یہ دونوں کام کیوں کی ہے students ہم core اندر رکھ کر turns زیادہ کر کے کیا بڑھا رہے ہیں تو دیکھیں ہم دو کام کر رہے ہیں resistance کو بہت کم اور self inductance کو بہت زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لئے بھی دو کام کیے اس کے لئے بھی دو کام کیے تو اس کا مطلب ہماری جو چوک ہوتی ہے اس کے resistance بہت کام اور self inductance بہت زیادہ ہوتی ہے اور current کو روکنے والا کون ہوتا ہے اس کے موجودگی میں resistance نہیں ہوتی وہ تو بہت کام ہے بلکہ self inductance ہوتی ہے coil کی جو current کو oppose کرتی ہے AC کو alternating current کو تو اب ذرا دیکھیں this makes the inductance L of the coil quite large and resistance very small وہی دو باتوں کا خلاصہ اس نے لکھا ہو ہے now students فائدہ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا فائدہ یہ ہے کہ یہ current کو limit کرتا ہے اور نہ صرف current کو limit کرتا ہے وہ تو resistance بھی کر سکتا تھا بلکہ unlike resistance یہ heat dissipate نہیں کرتا heat کی form میں dissipation نہیں کرتا energy کی تو یہ بات لکھئے it consumes extremely small power بہت کم power جو ہے وہ use کرتا ہے limits AC alternating current کی quantity کو کم کرتا ہے limit کرتا ہے with extremely small wastage of energy لیکن energy کو waste کیے بغیر ایسا کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ resistance سے better ہے now students آپ لوگ جب بھی کہیں پر آپ کے بات energy کم ہو تو پھر آپ چوک apply کرتے ہیں تاکہ energy کو waste کیے بغیر آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکے تو students جہاں ہم لوگو نے power کی wastage کو روکنا ہو وہاں ہم choke use کرتے ہیں بلکل اس طرح سے motorcycle میں جب آپ کے پاس petrol بہت کم رہ جائے تو پھر آپ power wastage کو روکنے کے لئے بھی choke دباتے تاکہ اگر آپ کے پاس petrol کم ہے تو آپ کم power waste کرتے ہوئے petrol pump تک پہنچ جائیں لیکن اس صورت میں جب آپ choke use کرتے تو آپ جانتے ہیں کہ پھر آپ speed اتنی زیادہ motorcycle کی نہیں بڑھا سکتے کیونکہ ابھی آپ کا مقصد جو ہے وہ power کے wastage کو روکنا ہے now students یہ تھا ہمارا آج کا lecture بڑا simple سا lecture I hope کہ آپ کو اس مجھ میں آئے گئے ہوگا اس کو short question اور mcq کے لئے ready کرنے آپ لوگو نے اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی next lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی